ٹھیک ہے بچہ تو सیٹٹ کا آج جو ہے ڈیٹ آگئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اب اگزام جو ہے کب ہونے والا ہے تو سیٹٹ کا اگزام جو ہے پانچ سات دوہزار بیس یعنی پانچ جولائی دوہزار بیس کو رویوار کو ہونا تھا جو کی پورے دیش بھر کے ایک سو بارہ شہروں میں آ یوجت ہونا تھا یہ اگزام جو ہے پوسپون کر دیا گیا تھا اس کے بعد میں تو اب جو ہے یہ اگزام جو ہے اس کی ڈیٹ آگئی ہے اور یہ 31 جنوری 2021 رویوار کو آئیوجیت کیا جائے گا کچھ شہر جو ہے وہ اس میں بڑھا دی گئے ہیں پہلے 112 شہر تھے اب جو ہے 135 شہر کر دی گئے ہیں ان شہروں میں لکھیمپور ناغو بیگو سرائے گوپال گنج پونیا روتا سہرسا اور سارن اس کے بعد بھیلائے درگ بیلاس پور ہزاری باگ جمشید پور لدیانہ امبیڑکا نگر بجنور بولن شہر دیوریہ گونڈا منی پور اور پتابگڑ شاہوجہ پور سیتا پور اور ادھم سنگھ نگر جو ہیں ان کو شامل کرا گیا ہے یعنی پہلے یہاں پہ ہونی رہا تھا اب جو ہے یہاں پہ بھی اگزام لیا جائے گا تاکہ سیٹس جو ہیں وہ زیادہ آویلیبل کرائے جا سکے ہیں کورونا کے ٹائم پر ٹھیک ہے اس کے لیے ابھی تک جو ہے کچھ بچوں نے کافی ساری گلتیاں کری تھی تو انہوں نے کریکشن کے لیے بھی آپ کو ٹائم دیا ہے یعنی اس سے پہلے آپ کو کریکشن کا ٹائم نہیں دیا گیا تھا لیکن آپ کو فارم میں کریکشن کا ٹائم دیا گیا ہے وہ نوٹیس میں آگے کیا بتایا گیا ہے اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو کافی سارے جو امیدوار تھے انہوں نے کوویڈ نائنٹین کے قارن جو ہے اپنا اس تھان بدل دیا ہے یعنی وہ اپنے ہوم ٹاؤن نکل گئے ہیں تو اب جو ہے آپ اس کا اپنا جو پتہ ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہو جو کورسپونڈنٹ ایڈرس ہے آپ اس میں بھی چینج کر سکتے ہو تو ساتھ گیارہ دوہزار بیس سے سولہ گیارہ دوہزار بیس تک جو ہے اپنا پورٹل اوپن کریں گے جس میں آپ جو ہے پورا کا پورا کریکشن ایڈرس کرنا ہے ایڈرس کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے کہیں پہ کوئی گلتی کریے تو اس کو بھی آپ صحیح کر سکتے ہو تو یہ جو ہے ساتھ تاریخ نومبر کی ہی ہے ساتھ تاریخ سے سولہ تاریخ تک یہ کھلے گا تو میں آپ کو پوری رائے دوں گا کہ آپ جو ہے ساتھ تاریخ سے آٹھ تاریخ کی بیچ میں اپنا فارم میں کچھ بھی اگر کریکشن کرنا ہے ایڈرس اگر آپ کو کرنا ہے آپ شیفٹ ہوئے ہو کوویٹ کی وجہ سے اپنے ہوم ٹاؤن گئے ہو تو ضرور کریکشن کر لیں اس میں تو اسی کے ساتھ ہی جو ہے یہ سولہ تاریخ سے پہلے پہلے کر لیجئے کیونکہ اس کے بعد جو ہے سرور اس کے کام کرنے تھوڑے سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ پیپر چاہیے سیٹڈ سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو پورے پورے پیپر جو اپلوڈ کر دوں گا جتنے بھی پرانے پریویس پیپر ہیں وہ میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا اسی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی سبچیکٹ کا جو ہے پریویس پیپر سیٹ چاہیے تو آپ کو میں وہ بھی پروائیٹ کروا دوں گا تو آج کے لئے اتنے دھنے بات